السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیڈنس اپ تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں جو بہت ہی زیادہ اہم نیوز ہے وہ شیبہ انو کو لے کر کے ہے جو تقریبا پوری مارکٹ میں اس طرح پھیل رہی ہے کہ سبی کا جو دماغ ہے اس نے ایک مرتبہ ہیلا کے رکھ دیا ہے کیا ہے سچائی اس نیوز کی شیبہ انو کے بارے میں جو ابھی ریسرٹ لی خبریں تھی کہ یہ زیرو ہونے جا رہا ہے اور جتنی بھی بڑی ویلز ہیں وہ اس میں سے نکل کے سیول بندوں کو پھزا کر کے خود یہ اس کوائن میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کمپلیٹ ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو سو بیورز پہلے آغاز کرتے ہیں مارکٹ کے بارے میں یہاں پر جو آج کی صورت جال رہی وہ بہت ہی زبرتست تھی یعنی کہ مارکٹ نے ہمارا سٹرونگر زون جو تھا وہ پکڑ کے رکھا لیکن پھر ایک نئی چیز ایک نے کو ملی کہ 30,500 کی ریزسٹنس تو بن گئی لیکن اس کے بعد مارکٹ نے 31,000 کو جو ہے کہ ہے تچ کرنے کی ناقسم کھا رکھی تھی یعنی کہ مارکٹ 31,000 کے قریب بھی نہیں بھٹک سکی اب کیپلائزیشن کی بات کرتے ہیں جو اس وقت موضوع بحث ہے دوستو تو کیپلائزیشن میں ایک روپے کا بھی ہمیں اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا صبح کی ویڈیو کے بعد 1.27 ٹریلین تھی مارکٹ ابھی بھی 1.27 ٹریلین ہی ہے سو مارکٹ اس وقت ایک مرتبہ ہمیں پھر سے پینک کی طرف لے کر جا رہی ہے کیونکہ بٹکوائن کی یہ جو مارکٹ ہے یہ جب بھی جہاں بھی اس طرح کا بیہیو کرتی ہے وہاں پر سمجھنے کے حطرے کی گھنٹی بچ جاتی ہے سو میری جو آپ کو آج کل جو میں آپ کو مسلسل ایڈوائز کر رہا ہوں دوستو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا کہ اپنی ٹریڈ کلوز کریں اور اپنے پیسوں کو یعنی اپنے یو ایس ڈی ٹو کو اپنے پورٹفولیو میں رکھیں اب بات کرتے ہیں ٹیتھر کی دوستو تو ایک لمبے عرصے کے بعد ٹیتھر ٹریپل نائن فائف پہ آ چکا ہے اور اس کی پوزیشن اب بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج مارکٹ میں مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے کافی عرصے بعد تو اب بات کرتے ہیں بی این بی کی دوستو صبح کی مارکٹ نے بی این بی کو تین سو انیس تک کا بوس دیا اب تین سو چودہ ڈالر پہ اس کی مارکٹ آ چکی ہے اب یہاں پر ہم نے بی این بی میں کیسے ٹریڈ لینی ہے اس کو ہم فائنل کریں گے آگے چل کر کے یعنی ایتھریم اور بیٹکوین کے کینلچارٹ کی طرف جا کر کے کارڈینو میں دوستو آج ایک اچھی مومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جو فورٹی ایٹ سینٹ پہ سٹرک تھا ففٹی تھری سینٹ پہ آیا ہے اور ایکس آر پی میں بھی دو سینٹ کا اضافہ ہوا ہے بڑی مشکل سے سولانا کے پرائز میں الٹ اس وقت سیونٹی سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور سولانا بھی اپنی پوٹینشل شو کرنے میں بالکل ناکام ہے سولانا کی دوستو یہ سمجھ لیں کہ پرسنیلٹی نہیں کہ وہ اس مارکٹ میں جس دو ڈالر دے آپ کو سو اس وقت ہم سولانا پر بھی ریلائن نہیں کر سکتے ٹی ایر ایکس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اس وقت سٹرک ہے اس مارکٹ میں یہ اس سے زیادہ پمپ لگا ہی نہیں سکا بیٹر بیہیوئر تھا ایو ایکس کا صبح کی مارکٹ تک چار ڈالر کا اس نے صبح ساتھ بجے سے لے کے دوپہر کے ویڈیو تک اس نے ٹریڈ دی لیکن بعد میں وہ بری طرح سٹرک ہوچ گیا اب بات کرتے ہیں دوستو شیوائنو کی اور شیوائنو کی نیوز کو یہاں پر آن کر لیتے ہیں تاکہ میں کریلی آپ کو بتا سکوں کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں اس کے ٹویٹ اکاؤنٹ پہ کیا ہوا اس پہ کلیر ریڈ ڈسکیشن کر کے میں آپ کو اگاہی دینا چاہتا ہوں تو دوستو نیوز میں نے اوپن کر لی ہے اور یہی نیوز اس وقت پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے اوپیسلی انڈیا ہو پاکستان ہو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو میرے خیال سے جتنے بھی ایسے نیو یوزر تھے جو کرپٹو میں بلکل سمجھ لے کہ فریشر پچھلے دو سالوں میں مارکٹ میں ان ہوئے وہ شیوائنو اور ڈوج کے چام کو لے کر ان ہوئے کیونکہ جب انہوں نے مارکٹ میں انٹری لی تو ان کو ان کے دوستوں نے یا مارکٹ نے ایک ہی میسج دیا کہ یہ دو کوئن ایسے ہیں اگر آپ اس میں پیسہ لگا دیں گے تو آپ رات و رات کروڑ پتی ہو جائیں گے اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی خاصی دنیا اس وقت شیبہ اینو اور ڈوج کوئن میں پیسہ لگا کر بیٹھی ہے لیکن یہ دوستو کیا ہوا کہ ان کے شیبہ اینو کا جو کو فاؤنڈر ہے ریوشی اس نے اپنے ٹویٹر میں سے جتنے بھی بلوگ سے وہ سب ڈلیٹ کر دیے اگاؤنڈ کو تقریبا 99% اس نے خالی کر دیا ہے اب یہ کئی سوالات ہمارے لئے لے کر پیدا ہوتا ہے کہ بھی ایسا کیوں ہوا اب اس نیوز کو پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک تو اس نے اپنے سابقہ جتنے بھی اپ ڈیٹ لے کر شیبہ اینو کو لے کر جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوتی تھی وہ اس نے ٹویٹر جو تھے اس نے ڈلیٹ کر دیے اور اب اسے کوئی ہینڈل کرنے والا وہاں پر کوئی یعنی کہ اس کا ایڈمن وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ریوشی has also deleted all شیبہ اینو بلوگ including the first one all all hiles the شیبہ اینو شیبہ all the four ship بلوگ have been deleted on the medium platform and the web page shows four ten users deactivated or deleted their accounts دوستو اتنی بڑی خبر کے بعد اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی پیسہ لے کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو دوستو میں کہوں گا نہیں اس لیے کہ ابھی تک تو یہ کوئن ہمیں clearly اس وقت کوئن مارکٹ کیپ پہ دکھائی دے رہا ہے کوئن مارکٹ کیپ نے surprisingly ایسی کوئی نیوز دی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں یا تو ایک کسی بھی نیوز کا authentic way جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ مارکٹ میں فضول باتیں پھیلا کر دوسروں کو پریشان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کے پیسے involve ہیں اچھے خاصے already تو آپ انہیں ابھی اس میں سے اب exit نہ لیں مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی بھی صورت آپ مارکٹ میں اس خبر کے بعد اگر آپ نے اپنا پیسہ اس میں سے نکالنا شروع کر دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ پیسہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ آپ کی میرے خیال سے بے وکوفی ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے 4037 پہ بائی کر رکھا ہے 4075 پہ بائی کر رکھا ہے تو اب ان دنوں جو کہ 4010 پہ یا 4011 پہ سو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ آپ ایسی خبروں سے ابھی صرف سبق آنسل کریں اور شیبہ انہوں پہ مزید پیسہ لگانے سے بچیں اب اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کی طرف واپس چلیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ انڈ بلوگس یعنی کہ بلوگس تو ڈلیٹ ہوئی ہیں انڈ چینج اس پروفائل پکچر اس نے اپنی پروفائل پکچر بھی چینج کر دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب ترہ ترہ کے لوگ جتنے مہتنی باتیں اس کو سکیم کے ساتھ جوڑے ہیں میں نہیں سمجھتا دوستو کہ ایسی بھی کوئی خبر ہے مارکٹ میں جو شیبہ انہوں کو سکیم ظاہر کر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریسٹی ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ شیبہ انہوں زیرو ہونے جا رہا ہے اگلے دس سال تک اسیٹرہ اسیٹرہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پورٹفولیو کو حالی کر دیں ہاں یہ میری ریکویسٹ ہے نیو یوزر کے لیے کہ وہ شیبہ انہوں میں بیس ڈالر سے زیادہ انویسٹ نہ کریں اب تو ہے مارکٹ میں انیس ہزار بلکہ ٹوینٹی تھافزن تک کوئن بڑھ گئے ہیں جب ان دو کوئن کا چام تھا اس وقت مارکٹ میں ٹوٹل کوئن بھی صرف پینتیس سو تھے مطلب تھرٹی فائف ہنڈر تو آج میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بیس ڈالر موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے شیبہ انو میں بھی انٹر ہونے کی آپ کسی بھی کوئن میں انٹری لے سکتے ہیں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں دوبارہ مارکٹ کی طرف سو بھی بڑھ بات کر لیتے ہیں یونی سویب کی تو اس میں ہمیں صرف اور صرف چار سینڈ کا جضافہ دیکھنے تو میرا اس کے بعد نیر پروٹوکول نو سینڈ کے اضافے کے ساتھ اور کمپلیٹلی جو ڈیزاسٹنگ سٹارٹ دیا آج کا زبردست وہ تھا ایکس ایم آر کا ایکس ایم آر ون نائنٹی ٹو سے ایک مطبع پھر سے ٹو زیرو ٹو پر دوستو پہنچ چکا ہے اور بی سی ایچ کے اندر ہمیں کوئی بوست دیکھنے کا نہیں ملا آفٹر دائٹ ہمارے ریکمینڈڈ جو بھی کوئن تھے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ٹریڈ دے رہے ہیں چین لنک نے آج نو سینٹ کی ٹریڈ دی ہے اس کے بعد اے پی ای کوئن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹائم پہ ساٹھ سینٹ کا اضافہ ہوا اب فیلال وہ کام ہو کر کیونکہ آپ کو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں دوستو کہ جیسے جیسے رات ہوتی ہے مارکٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے سینڈ بوکس میں دس سینٹ کا اضافہ ہوا اور کی سی ایس جس کی ہم نیو اینٹری کر چکے ہیں اس میں ہمیں اب کی مارکٹ میں تیرہ سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر آپ کا سوال ہوگا کہ کیسی ایس میں کب اینٹری لی جائے تو دوستو آپ کو کیسی ایس میں کم ہو بیش سولہ اشاریہ مطلب سکسٹین پوائنٹ ٹوئنٹی میں اینٹری لینی چاہیے اس سے پہلے نہیں ورنہ جو پروفٹ آپ نے ابھی تک گین کیا ہے وہ لوس میں کنورٹ ہو جائے گا جب آپ کی اینٹری ٹھیک نہیں ہوگی دوستو تو آپ ارننگ کیسے کریں گے اب ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر کلے کو کلے دوستو فورٹی فور سینٹ پہ آ چکا ہے آل ٹائم ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائی سینٹ پہ رہنے والا کوئن اس میں آپ اگر لونگ ٹرم کی اینٹری لینا چاہتے ہیں تو کلے کو آپ لونگ ٹرم کے لیے لے کے رکھ سکتے ہیں آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے رون کوئن کی بات کرتے ہیں تو رون میں بھی اٹھارہ سینٹ کا جدافہ ہوا ہے آج کی مارکٹ میں اور آفتر ڈیٹ اب ایک لمبا سلسلہ ہے کہ مارکٹ ایس ٹی ایکس پینکیک سوائب سب ہی یہاں پر سٹل ہیں جی ایم ٹی نے آج تھوڑا سا دل کھولا تھا دوستو لیکن ابھی پھر سے وہ سٹرک دکھائی دے رہا ہے صبح کی نسبت یہ اپنے ایکسیکٹی اسی پرائس پہ ہے زل کوئن جو زیرو فائیو ٹریل پہ تھا زیرو فائیو ٹوینٹی فائیو میں آ چکا ہے اور یہ کسی بھی وقت اپنا آل ٹائم ہائی دوبارہ سے لگا سکتا ہے لیکن اس کے لیے مارکٹ میں اس کا پمپ ہونا اور مارکٹ کے اندر کیپٹلائزیشن کانا بہت ضروری ہے اب یہاں پر بات کریں گے کی ایس ایم کی دوستو آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے پورا دن کی ایس ایم کو سٹرک دیکھا حالانکہ مارکٹ سولہ سو ڈالر سکسٹین ہنڈر ڈالر پلس ہو چکی ہے لیکن کی ایس ایم بوسٹ نہیں کر سکا فردر ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو تو اب کوئی ایسا کوئن نہیں ہے مارکٹ میں جو اس وقت ٹریڈ دے رہا ہو تقریباً سبی کی پوزیشن پتلی ہے نسبت جی ٹی ڈوکن جی ٹی ڈوکن میں دوستو ایک مطبع پھر سے ہمیں نو سنٹ کا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کی این سی کی کی این سی ایک مطبع پھر سے ترقی کی راہ پر دوستو پڑ چکا ہے جو ون پوائنٹ ایٹی سنٹ پہ چلا گیا تھا تین دن پہلے آج وہ ٹو پوائنٹ ٹوائنٹی سنٹ پہ آگیا ہے مدید آج کی رات ہم کن کوائنز میں ٹریڈ لیں گے اور کیا ہو سکتی ہے صبح کی ٹریڈ اور صورتحال اس کے لیے ہم بات کریں گے نیکسٹ کینڈل چارٹ پہ چل کر کے تو دوستو بڑھتے ہیں اگلے جانب تو دوستو ہم آگئے ہیں بٹکوائن کے کینڈل چارٹ کی طرف اور ہماری اس ویڈیو کے درمیان ہی مارکٹ نے اس وقت تقریباً پانچ سو ڈالر کا ہائی لگا دیا ہے تقریباً مارکٹ فائیو ہنڈر ڈالر پلس کر رہی ہے اور فائیو ہنڈر ڈالر مائنس یہاں پر صورتحال دوستو بڑی عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں ٹریڈ کیسے کرنی ہے تو دوستو جب میں نے آپ سے آج ویڈیو آغاز کی تو مارکٹ 30,700 پہ تھی اور اس وقت وہ آ چکی ہے 31,197 پہ لوئر اوبیسلی چینج ہو چکا ہے صبح تک کا لو تھا 28,963 اور اب کا جو لو ہے وہ ہے 29,110 ہائی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے 31,000 میں مارکٹ اینٹر ہو چکی ہے اب یہ کتنی دیر تک رزسٹ کرے گی یہاں پر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو مارکٹ جو سلولی کریش کر رہی تھی مطلب 5,5,10,10 ڈالر اس نے یہاں پر ایک بولش کینڈل لگا دی ہے اب یہ فلحال بی بی مارو بوزو ہے اگر یہ جائنٹ مارو بوزو بن گئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی ہمیں یہاں پر 7,10 کا پلس دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ پلس کہاں تک جا سکتا ہے بڑھتے ہیں جلدی سے 4 اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ میں کوئی بھی خاصی کوئی موٹی تازی ہمیں بولش کینڈل دیکھنے کو نہیں مل رہی جتنی بھی موٹی تازی کینڈل ہیں وہ ساری بیریش کی ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پچھلے چار گھنٹے میں ایک یہ ہے ایک یہ ہے دو کینڈل اور تیسری یہاں پر آکے ایک بولش کینڈل بنی ہے یہ دو بیریش تھی یعنی کہ مارکٹ کو گرانے کے بات گئی ہے تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ ویڈیو کے درمیان ہی مارکٹ بوسٹ کر رہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ جب تیس ہزار پانچ سو پہ ایک گھنٹہ سٹیک کر جائے گی تو یہ لازم اکتیس ہزار کو پلس کرے گی آج کیا ہوا مارکٹ تیس ہزار پانچ سو کیا سات سو پہ کھڑی رہی لیکن پلس نہیں ہو سکی رات کے اس پہر آ کے مارکٹ اکتیس ہزار میں اینٹر ہو گئی ہے لیکن اب مارکٹ کا یہاں پر ایک گھنٹہ سٹیک کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں یہ ویڈیو جب تک آپ آپ کے پاس پہنچے گی آپ کو لازم یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ تھرٹی وان تھاؤزن تھری ہنڈرڈ پر کھڑی ہے کہ نہیں اگر نہیں کھڑی ہوگی کریش کرنا شروع ہو گئی تو پھر ٹریڈ روپ دی جائے گا اور اس مارکٹ میں صرف اور صرف میں آپ کو دو کوئن ریکمینڈ کروں گا ٹریڈ کے لیے اس وقت ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا سولانہ سیکنڈ دوستو ہوگا ایو ایکس ان دونوں کوئن کو آپ نے اگنو نہیں کرنا سمول پرائز میں ایڈ کر لی جائے گا اس مارکٹ میں یونی سویپ تو دوستو یہ تین کوئن سٹرونگر زون دیکھنی ہے تو وہ ابھی بھی تھرٹی تھاؤزن فائیونڈر ہوگی اگر یہ تھرٹی تھاؤزن فائیونڈر سے نیچے جاتی ہے مارکٹ تو یہ زبردست کریش کر سکتی ہے اور کریش کے چانسز ایک مرتبہ پھر سے انتیس ہزار نو سو تک کے موجود ہیں مطلب تیرہ سو ڈالر تک مارکٹ کریش کر سکتی ہے البتہ فیلحال یہ بہت ہی پوزیٹیو رسپونس دے رہی ہے ویلز کی انٹری مارکٹ میں ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب جو نئی انٹرییاں دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیول یعنی کہ مارکٹنگ میں جو انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ جب شیبہ انو مارکٹ میں برسٹ کرے گا اور مارکٹ گرنے کے چانسز بن سکیں گے لیکن ایک اور چیز میں نے آپ سے کہی تھی پچھلی ویڈیو میں ابھی یہ دیکھیں کہ بلکل دو دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت دوستو کہ لونہ کیا مارکٹ کو اٹھا سکے گا میں نے پچھلے چار دنوں میں تقریباً آٹھ ویڈیو آپ کے انفرومیشن میں اضافہ کرنے کے لیے اپلوڈ کی ہیں تو ان میں ہر ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک میسیج دیا تھا کہ لونہ کی واپسی مارکٹ کو کیا سنبھالہ دے سکے گی تو دوستو آپ کے سامنے ہے آج بی او ایس ڈی کا پیئر اوپن ہوا اس کے ساتھ لونک کے ساتھ پھر یو ایس ٹی سی کا پیئر بحال ہوا بی او ایس ڈی کے ساتھ تو اس نے بھی مارکٹ میں ایک اچھی کیپٹلائزیشن دلوائی مارکٹ کو تو اب مزید مارکٹ میں اب صبح کیونکہ اس وقت لونہ ٹو لسٹ ہونے جا رہا ہے بائن آس پہ اس کے کیا سرات ہوں گے یہ آپ کے سامنے ہی دیکھنے کو بل رہے ہیں اور صبح مارکٹ مزید پمپ ہو سکتی ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کرنل جار تو بیورز اب بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے ہائی کی اور اس وقت اس نے ہائی لگا دیا ہے نائنٹین تھرٹی سیون کا اور صبح کا ہائی تھا نائنٹین زیرو نائن لو تھا سیونٹین سیون سکس اور اب لو ہیں سیونٹین نائنٹی فور یعنی کہ مارکٹ نے دونوں جانب سے ایتھریم کی اپنی ایک پاور شو کی ہے تو پاور شو دوستو میں سمجھتا ہوں تب زیادہ شو ہوگی جب مارکٹ نائنٹین شفٹی کروز کر لے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی لائیو یہ سسٹم چل رہا ہے سارا آپ کے سامنے تو یہاں پر مارکٹ کریش کر رہی تھی نو ڈاؤٹ مارکٹ بہت جلدی ایٹین ہنڈرڈ میں دوبارہ انٹر ہونے والی تھی یہاں پر ایک سمالر ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے بالکل میڈل میں آپ کو ایک اس وقت بلش ہیمر ہیڈ بنتی بھی دکھائی دے رہی تھی اس نے مارکٹ کو پش اپ کیا اور مارکٹ پلس کر رہی ہے تو دوستو مارکٹ اگر انیس سو باون پہ یعنی نائنٹین ففٹی ٹو نائنٹین ففٹی فائیو پہ سٹے کر جاتی ہے صرف اور صرف ٹو آر تو صبح آپ کو ایتھرئیم اکیس سو کا ہائی لگاتے دیکھنے کو مل سکتا ہے ہنڈر پرسن اچھا اگر یہاں پر آپ بہت اتاب لے ہو رہے ہیں مارکٹ کو لے کر کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں تو دوستو پھر ایک کام کریں تری سٹیپ میں انٹری لیجیے گا فرسٹ انٹری ابھی لے لیں اور باقی دو کو انٹری رکھ لیجیے گا سترہ سو ستر کی اس کے بعد انشاءاللہ آپ مارکٹ کریش کرتی بھی ہے تو آپ ریکوور کر لیں گے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی سٹرونگر زون کی تو میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں اب بھی وہی ہوگی نائنٹین ففٹی اور لوئر زون ہوگی جیسے ہی یہ مارکٹ نائنٹین ہنڈر سے ایک ڈالر بھی نیچے جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں کہ کس کوئن میں آپ نے انٹری کرنی ہے دوستو آج کی مارکٹ میں ٹوپ آف دا لسٹ بی این بی ہی ہوگا اور میں بہت جلد دوستو تمام بیورز کے لیے میں کرپٹو کی تمام جو اس وقت کمیونٹی ہے اس کے لیے میں بہت جلد بی این بی سے ملے ہوئے اور بی این بی سے مشابت رکھتے تین اور کوئن شیئر کرنے والا ہوں اور ہم آئندہ دنوں میں بی ایسی ٹریڈ کریں گے کہ انشاءاللہ آپ روز ارننگ کریں بی این ہیں اس کے بعد آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئن پہ جا کر کیسی اس میں ٹریڈ کریں جو ریڈ میں نے شروع میں بتایا تھا اور این پہ زل کوئن کو اس مارکٹ میں اگنور نہ کی جیگہ زل اور ای ٹی سی تو دوستو اجادہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اگر آپ ہمارے کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں گروپ جوائن کرتے ہی کوئی بھی شخص آپ کو پرسنل میسج کرے کوئی پیکج آپ کو فروفٹ کر کے پروفٹ دینے کی بات کرے کہ آپ ہم سے منطلی پروفٹ لے لیں اسے فورا بلوگ کر دیں اور اگر آپ کرپٹو سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے گروپ کو جوائن کرنا جاتے ہیں تمام فری گروپ کے لنک اور ہمارے پریمیم گروپ کا لنک اور ہمارے ایڈمن کا نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پر ہر قسم کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ